بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو میشہ خوش رکھے اپنے اپنے گھروں میں رکھے آباد رکھے اور اس کرونا وائرس کی وبا کو ختم کر دے اس دنیا سے آمین تو دوستو آج میں اپنی ریسی پر بتاؤں گی جو میں بنا رہی ہوں سمپل اور بہت ہی ایزی میکرونی بہت ہی ایزی ہے یہ میں بیگنرز کے لئے سٹارٹ کر رہی ہوں اب زیادہ تر جو ہے میں بیگنرز کے لئے چیزیں بناوں گی بیگنرز کے لئے آسانی ہو جائے گی میری ریسی پی سے میں نے بن لیا تھا جو مجھے انگریڈینٹ چاہیے تھے اس میں تھا میں نے لیا تھا کیابیچ لیتی آدھی اور ایک عدد میں نے بڑا ٹومیٹو لیا تھا ایک عدد میں نے شملا میرچ لیتی یہ میں نے لیا تھا بیک کالر کی میکرونی کا ایک پیکٹ پورا اور میں نے شامل کیا تھا اس میں لیسن جو کہ میں نے چاپ کیا تھا تین چار جوہوں کو ایک ٹی سپون میں نے لیتی ادھرک اس کا پیسٹ شامل کیا تھا میں نے اس میں دالی تھی بسی ہوئی مرچے کالی اور نمک چکن پاودر اور ایک بریسٹ کے پیس کو میں نے کیوب میں کٹ کر لیا تھا اور میں نے شامل کیا تھا اس میں اوریانو روز میری مکسٹ ہرپس پیری پیری سیزننگ اور میں نے اس میں شامل کیا تھا چلے ساوس اور شامل کیا تھا اس میں میں نے سوائے ساؤس یہاں پہ میں نے شامل کر دیا پانی پانی کو بوائل کر رہا اور اس میں میکرونیں گال دی دوسری طرف میں نے کڑائی میں آئل لیا 5 ٹیبل سپون 5 ٹیبل سپون جو میں نے آئل لیا اس کو گرم کیا اور اسی میں میں نے شامل کر دیا چکن، چکن پاوڈر، نمک، کالی مرچے اور چکن ان سب چیزوں کو اچھی طرح فرائی کر لوں گے لیسانہ درگ بھی میں نے ابھی اس سٹیج پہ شامل کر دیا تھا فرائی کروں گے اس کو اچھی طرح سے جب یہ تھوڑا تھوڑا فرائی ہونے لگے گا اس کا پانی تھوڑا تھوڑا خوشک ہونے لگے گا تو اس میں شامل کر دوں گے میں چلی ساؤس اور سوائے ساؤس اب اس کو میں اچھی طرح فرائی کر رہی ہوں تاکہ چکن جو ہے وہ گل بھی جائے اس میں فرائی ہوتے میں چھوٹے چھوٹے کیوبز ہیں تو جلدی سے گل جائے گی چکن میں نے لیا اس میں 4 ٹیبل سپون سوائے ساؤس اور 2 ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیا اس میں چلی ساؤس اور اس کو اچھی طرح میں نے مکس کر لیا چلی ساؤس اس کا فلیور بہت اچھا جاتا ہے آپ چاہیں تو چلی گارلک ساؤس بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس کو مکس کیا اچھی طرح سے یہ تھوڑا تھوڑا گاڑا سا ہونا شروع ہو گیا کیونکہ اس میں میں نے چکن پاوڈر ڈالا ہے اور چکن پاوڈر میں میدہ ہوتا ہے یہ میں نے شامل کیا ہے اس میں ایک ہاف ٹی سپون روز میری ہاف ٹی سپون میں نے اس میں اوریگانو لیوز اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ڈالیتے ہیں میکس ٹرابز اس کے بعد میں نے ہاف ٹی سپون پیری پیری سیزننگ ڈالی تھی اس میں اس سے اس خضائقہ بہت ہی زبردست ہو گیا تھا اس کو میں نے اس میں شامل کر دیا اور اس میں اچھی طرح میں نے چمچر شلایا تاکہ نیچے کوئی جلے بھی نہیں اور اچھی طرح سب کچھ میکس ہو جائے اس کے بعد اس میں شامل کر دوں گی میں سبزیاں جس میں میں نے لیے کیبیج و جائے تومائٹو مجھے بلکل گلانے نہیں ہیں کیوبز ہی رکھنے ہیں تو وہ شامل کر دوں گی اس میں اس کے بعد میں شامل کروں گی اس میں تھوڑا سا نمک تھوڑا سا بہت میں نے اس میں سبزی میں نمک ڈالالتا ہے کیونکہ میں نے شروع سے شروع سے چکن میں نمک ڈال دیا تھا اب اس کو میں اچھی طرح mix کروں گی جب یہ میکس ہو جائے گا تو اس میں میں ذرا سا پانی آٹ کروں گی تاکہ اس میں چکن ہیں اور جو سبزیاں وہ جلی نہیں اور اس کو میں ڈھک کے پکا لوں گی جب میں نے اس کو تھوڑے بعد سیکھا تو اس کے چکن اچھی طرح گل چکی تھی جب چکن گل گئی اور سبزیاں بھی تھوڑی سوفٹ ہو گئیں کچھ لوگ سبزیاں کچھ سوفٹ پسند کرتے ہیں اور کچھ کرسپی تو میں اس میں کبھی سوفٹ رکھتی ہوں لیکن آج میں نے اس میں سوفٹ ہی رکھی ہیں کبھی کرسپی بھی چھوڑتی ہوں لیکن آج میں نے سوفٹ رکھی ہیں کیونکہ میں بنا دیتے بلکل ایزی اب ایزی بنانے کے لیے بہت سارے ویگنرز کو تو نہیں آرہا ہوتا بنانا نہ پاستا کیوں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کتنی دیر میں کون سا بوائل ہوگا تو اس لیے اگر سبزیاں سوفٹ بھی ہو جائیں تو آہستہ آہستہ کر کے وہ سیکھ جائیں گے اس میں شامل کر دیا میں نے پاستا پاستا شامل کرنے کے بعد میں اس میں اچھی طرح مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد میں اس میں لیکن لگا کے پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دوں گی اس کے بعد ہمارا پاستا ریڈی ہو جائے گا پاستا جب ریڈی ہو جائے گا تو آپ اس کو کسی بھی سوس کے ساتھ سرف کریں ویسے ہی سرف کریں شام کے ٹائم بھوک لگ رہی ہوتی ہے سر میں اس وقت یہ سرف کریں بہت اچھا لگتا ہے بہت مزیدار بنتا ہے بہت ہیلڈی ہوتا ہے اس میں ہم نے سبزیاں شامل کی ہیں سبزیاں تو صحت کے لیے ویسے ہی بہترین ہیں اور یہ بہت ہلکا لائٹ پوڈ ہوتا ہے آرام سے بچے بھی انجوائے کرتے ہیں آپ چاہیں تو چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کے سکول لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کو شام کو بنا کے دیں بچوں کو بہت پسند آتی ہے پاسٹا میکرونی آپ چاہیں تو اس میں چیز ایٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو مشرومز بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس میں آلیوز ایٹ کر سکتے ہیں سب کچھ آپ کے اپنی مرضی اور چوائس ہے دیجئے ہمارا پاسٹا ریڈی ہو گیا ہے پاسٹا بہت ہی مزیدار بناتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ریسی بھی پسند آئے تو مجھے کمنٹ کریں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں یہ ملیشیز فوڈ ان مائی کچن اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو میری ساری ریسی بھی ملتے رہے ہیں